سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کچھ بھی ہو جائے وگر پاکستان کشمیر کو نہیں بھول سکتا پاکستان کشمیر کے لیے سات دہائیوں سے آواز اٹھاتا رہا ہے اور آگے بھی اٹھاتا رہے گا اور بھارت کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ وہ قابض ہے جابر ہے ظالم ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم پر چاہے کتنے ہی پردے کے انہیں ڈالتا رہے مگر پاکستان دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ بے نکاب کرتا رہے گا کشمیروں کی آواز کو دبانے کی ک نہیں بھی کوشش کیوں نہ کی جائے پاکستان کشمیر کی آواز تھا اور ہمیشہ رہے گا بھارت اگر چاہتا ہے کہ وہ رسوہ نہ ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ جس طرح کی زلط کا سامنہ اسے برطانوی پارلیمنٹ میں کرنا پڑا آگے نہ کرنا پڑے اور اگر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا اسے قابض نہ کہے ظالم نہ کہے تو اب بھی دیر نہیں ہوئی پاکستان ایک بار پھر ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے پاکستان پھر مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر شرط یہ ہے کہ بھ بھارت ایک قوم متحدہ جہاں پر وہ خود مسئلہ کشمیر کو لے کر گیا تھا اس کا پاس رکھ لے بھارت جوہرلال نہرو کے وعدے کا پاس رکھ لے موڈی کے پاس اب بھی وقت ہے کہ باز آ جائے مذاکرات کی اس پیشکش کو بھارت ہرگز پاکستان کی کمزوری نہ سمجھے پاکستان یہ بات جانتا ہے اچھے طریقے سے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ قابض ہیں آپ کشمیر پہ بری طرح سے قابض ہیں اور آپ اپنی ہی باتوں سے مکر ہیں جو کہ آپ نے ماضی میں کی تھی اور پاکستان آپ کو بار بار یاد کرواتا رہے گا مہمانوں کی طرف جاتی ہوں اور سوالات کا بال مہمانوں کی کوٹ میں پھینکتی ہوں راجہ نجابت حسین صاحب میسند موجود ہے چیئرمن جمعو کشمیر سیلپ ڈیٹرمنیشن موبمنٹ بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب جوائن کرنے کے لیے چودی پرویس صاحب میسند موجود ہے چیئرمن ایو فرنشپ پورم آپ کا بھی بہت شکریہ صاحب جوائن کرنے کے لیے اور بھارت کی نمائنگی کرنے کے لیے میسند موجود ہے کرنل شل اندر سنگھ صاحب کرنے سے آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی راجہ نجابت صاحب پاکستان کی جانی سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری کو پیغام دیا گیا کہ اگر وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے تو ان کو ان کی جو پیشکش کی جائے گی اور پاکستان ازاد کشمیر اگر چاہتے ہیں یا پھر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو بقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ جو چاہیں گے ویسا ہی ہوگا وزیراعظم پاکستان کے اس بیان کو بہت خوشائن سمجھتا ہوں اور یہ وہ بات ہے جو پرائم نیسٹر پاکستان نے آج کی ہے اور پرائم نیسٹر نیرو نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں کی ففٹی وان میں کی اور جب تک وہ زندہ رہے اس بات پہ ڈٹے رہے کہ جی میں ریاست جمہور کشمیر کے عوام کے عقرائدہی کی کا اترام کرتا ہوں یونٹین نیشن میں گئے تو وہاں بھی وعدہ کر رہا ہے لال چوک میں آئے تو وہاں بھی وعدہ کر رہا ہے میں تو ایک کشمیری کی حصیت سے یہ کہت ہوں کہ اگر پاکستان کا وزیراعظم آج کہتا ہے ستر سال پہلے بھارت کے وزیراعظم نے کہا تھا تو ریاست جمہور کشمیر کے عوام تو اسی انتظار میں ہیں کہ دونوں ملکوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نہیں گئے تھے پاکستان نہیں گیا تھا دنیا کا کوئی ملک نہیں گیا تھا بھارت گیا تھا اور بھارت نے پاکستان کو لرکا رہا تھا اور پاکستان نے کہا جی کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے عوام کا عوام کی رائے اور ہے اور بھارت زبردستی خوزہ کر رہا ہے اس خوزے کے جواب میں بھارت نے کہا جی نہیں ہم ہاں کے رائے دینے کے لئے تیار ہیں ہاں کے خوprés عوام کی دینے کیلئے تیارے رائے شماری کرانے کے لئے تیار ہے اور پچھلے بہتر سال سے بھارت تو مسلسل اس بات سے انکار کر رہا ہے باہر دنیا میں اور بات کرتا ہے اندر اور بات کرتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور بات کرتا ہے کنٹرول لائن پہ ہر روز بمباری کر کے پرکزہ کشمیر کے اندر ہر روز کشمیر نے ہاتھ کہ کشمیری لیڈرشپ کو قید و بند میں رکھ کر دنیا کو کیا مو دکھانا چاہتا ہے کہ کیا یہ بھارت کی وہی سیکلر جمہوریت ہے جس کا دعویٰ لے کا جس کا وعدہ لے کر یہ اکمران یونٹی نیشن میں گئے دنیا میں گئے یاہر یا تیرانہ تحریک میں رہے اور ساری دنیا کو یہ بہاور کراتے رہے کہ جمہوری بلک ہے دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے جو اپنی اگر وہ ریاست جمہور کشمیر کو اپنا اٹروپرانگ بھی سمجھتے رینڈم کا حق دے سکتا ہے یورپین یونین برطانیہ کو رینڈم کا حق دے سکتا ہے اور ان کے فیصلے کو تسلیم کر سکتا ہے تو بھارت ہمیں فیصلے کا حق کیوں نہیں دیتا لیاس جمہور کشمیر کی تمام اقائیوں کے اندر رائشماری کا جو فیصلہ حکومت ادہ نے کیا تھا اس فیصلے کو دونوں ملکوں نے تسلیم کیا تھا اور آج اگر وزیراعظم پاکستان کہتا ہے تو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں اس بات کو حکومت پاکستان نے کبھی انکار نے کیا جب بھی انکار کیا ہے بھارت نے انکار کیا ٹھیک ہے جی اچھا آپ کی طرف آنا چاہوں گی چودری صاحب اس کے بعد کرلیں شرینج صاحب میں آپ کی طرف آنگی پھر آپ سے جواب چاہوں گی کیونکہ آپ انڈیا کی نمانگی کر رہے ہیں چودری صاحب آپ سے بھی یہ بات میں جانا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کی یہ جو پیش کش ہے اس کو آپ رحمد الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آہ پریم نیسٹر عمران ہاں نے آہ جو کہا ہے کہ ہم ڈائل آگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈائل آگ مشروط ہیں کہ یہ تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے جو ہے اس کو سسپنڈ کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آہ ہمارا جس ملک سے واسطہ پڑا ہے آج میں آہ جو میں یک جیتی ہے کشویر منانے کے لیے ایل او سی پہ گیا آہ شین ٹاپ کا جو ہلاکہ ہے وہاں پر میں کشمیری آہ لوگوں سے ملا اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ جگہ بھی ویزٹ کی ابھی بائیس دن کے بعد جو ان کی سال گرہ ہے ٹونٹی سیون فروری دو ہزار انہی کو جو ابھی نندن کی وہاں سال گرہ ہوگی ابھی بات یہ ہے کہ یہ آہ جیسے راجہ نجابت نے کہا نیرو نے بھی کہا فوٹی ایٹ میں فیفٹی ون میں بھی کہا یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی گئے ابھی میں تو اس بات پہ بینگ پاکستانی آج یوم یک جیتی ہے کشمیر کے حوالے سے ہم تو درمے درنے سخنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کشمیری ذات ملک لینا چاہتے ہیں وہ اپنا ووٹ دیں رفرنڈم کرائیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تب بھی بسم اللہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو نرندر موڈی کی فاشس گورنمنٹ ہے اور اس کی دیشتگرد آر ایس ایس ہے اور اس کی ٹیروریسٹ آر را جو ہے یہ ابھی پندرہ سال سے ابھی یہ بتائیں یہ کون سال جمہوری ملک ہے جو ابھی فورٹی ایٹ فیفٹی ون درمیان میں یہ دوستی کا پغام ابھی یہ پروگراموں میں کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اور ہمیں آہ تھیٹ بھی کرتے رہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پکڑے بھی جاتے ہیں مکار بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں پھر یہ کھڑے ہیں کہ ہم جو ہے جمہوری ملک ہیں اور ان کے اپنے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آہ جو آہ ادھر آہ سکھوں کی آہ وہ کسانوں کی تحریک چل رہی ہے انہوں نے آہ جو بمبئی میں دلی میں آہ حالستان کا جنڈا لگا لیا ہے میں تو ہر سوچتا ہوں کہ ہم اپنا مسائیہ بدل لیتے ہیں ہم اپنا مسائیہ بنا لیتے ہیں حالستان کو پھر بات میرے حال میں اچھے طریقے اچھے طریقے سے ہو جائے گی کیونکہ یہ تو بار بار آہ ٹیبل سے بھی باگ جاتے ہیں مدان سے بھی باگ جاتے ہیں یہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آہ کبھی جھوٹ کا سارا لے لیتے ہیں کبھی آہ پاکستان کو آہ گریل لسٹ میں لگا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ بار 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 پکڑے جا رہے ہیں ابھی ان کو آہ فیٹ میں بھی ہم نے بلیک لسٹ کرانا ہے ان کی آر ایس ایس کو ہم نے انٹرنیشنل کوٹ میں بھی آہ دشت گرد قرار دینا ہے کیونکہ ابھی نندن جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا کل بوشن آہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ میں ان کا ایک ٹیروریسٹ کا کیس چل رہا ہے ابھی یورپین پارلمنٹ کے اندر ای ایو ڈیس انفو لیب نے جو ان کا مکرو چیرہ ان کا جھوٹا چیرہ فریبی چیرہ ان کا آہ فیک میڈیا انڈسٹری پکر کر دنیا کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف آہ پاکستان کے ساتھ نے یہ پوری دنیا کا لائف لینڈ کی والیشن کرتے ہیں آکوپائٹ کشمیر میں تو یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں آج اس ظلم کی جو پانچ اگست آہ لاسٹریئے نے شروع کیا تھا آج پانچ سو پچپن دن ہو گئے ہیں بلکہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کرنل سنگ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ڈیموکریسی ہے ملک کے اندر جتنی منارٹی ہیں وہ سکھ ہوں وہ مسلمان ہوں وہ کرسچن ہوں وہ چھوٹی ذات کے ہندو ہوں ان کے اوپر ظلم کرنا اور پھر آہ دوسرے ملکوں کو بدنام کرنا مکاری کرنا اور بزلوں کی طرح رات کے ہندیرے میں لزام تراشی کرنا ابھی کیا یہی ان کی ڈیموکریسی ہے یہی ان کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ڈیموکریٹ ہیں کیا کشمیر میں جو خواتین ہیں وہ انسان نہیں ہیں آسیا اندرابی ہے جو آہ یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ ہم نے ہومن رائٹ وائلیشن نہیں کی ہے کیا مقبوضہ کشمیر میں یہ نو جوانوں کو جو پائلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں آہ کیا یہ یہ جنگ یہ جنگ جنگ کے بھی خلاف ہے جنگی قوانین کے بھی خلاف ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کو پتا چلنا شروع ہو گیا ہے ابھی یہ جو ان کا مجودہ پرائم نیسٹر ہے بچھراف گجرات جو ہے انٹرنیشنل ٹیوریسٹ جو ہے ابھی یہی ان کو لے ڈوبے گا یہ جو اس کی آہ خواہش ہے کہ پاکستان میں میں آہ سرجیکل سٹرائک یہ میرا حال میں آہ واپس اسی کھوکے پہ جانا چاہتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا اس کو ابھی یہ پتا نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں ان کا ایک دعویٰ کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں یہ سوہ سوہ عرب کی بادی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بائیس کروڑ عوام ہم ہیں ہمارا مقابلہ یہ زندگی میں کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم حق اور سچ پہ چلنے والے ہیں ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو کشمیریوں کے ساتھ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں کشمیری زادی مانگ رہے ہیں کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ انسانوں کا معاملہ ہے یہ کوئی زمین کا تنازہ نہیں ہے اور یہ ہر دنیا ابھی یہ مجھے بتائیں یہ انٹرنیشنل جو ہومن ایکٹیویسٹ ہیں جو ابزرور ہیں یا جو منسٹری آف انٹرنیشنل ہے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو نو گو ایریا کیوں بنایا ہوا ہے کرنل سنگ سے میں یہ بھی جواب مانگتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹ ہیں یہاں ازادی ہے ابھی مقبوضہ کشمیر میں یہ انٹرنیشنل ہومن ایکٹیویسٹ کو کیوں نہیں جانے دے رہے اور پھر یہ منسٹری انٹرنیشنل کے دفتروں کو اوپر حملے بھی کرتے ہیں اور پھر یہ دنیا کی ہر قسم کی وائلیشن کرتے ہیں یہ تالبان کی مدد بھی کرتے ہیں دیش کی مدد بھی کرتے ہیں الکایدہ کی مدد بھی کرتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین ڈیموکریسی ہیں میرے خیال میں انہوں نے ڈیموکریسی کا نام کچھ اور چیز رکھا ہوا ہے ابھی ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیموکریسی کے پیچھے ان کا جو بہانک چیرہ ہے اس کو ابھی دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے ابھی وہ امریکہ ہو فریقہ ہو یورپ ہو امریکہ ہو یوکے ہو ابھی ہر پارلیمنٹ میں ان کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ان کی نو لاکھ دیشت گرد فوج کو مقبوضہ کشمیر سے باگنا پڑے گا جیسے لدہا میں چائنہ نے چائنی فوج نے جو ان کے ساتھ کیا ہے ابھی وہی ان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ہے کیونکہ مظلوموں کی آج جو ہے وہ ایک دن سنی جانی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب دلی میں تو حالستان کا جنڈا لگ گیا اور انشاءاللہ سری نگر میں پاکستان کا جنڈا لگے گا اور آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ان ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو انڈین دیشت گرد فوج جو ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں جو نوجوان کو شہید کر رہے ہیں اور آفرین ہیں ان ماں کے اوپر جو سبز حلالی پرچم میں ان کی جسد خاکی کو جو ہے دفناتے ہیں ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم نرندرہ مودی اور اس کی دیشت گرد فوج اور آر ایس ایس سے کشمیریوں کو ان کا حق کے خدرادیت دلا نہیں سکتے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے چاہے یہ جتنے دنیا میں ہمیں ہمارے اوپر الیگیشن لگاتے ہیں ابھی یہ پکڑے جا رہے ہیں ان کی مقاریاں ان کی جوٹے پان ابھی پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک میرے خیال سے ہم نے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں بہت سے سوالات اٹھا دی ہیں چودری پرویز صاحب نے آپ کے لیے آپ کے پاس کچھ جواب اگر آپ ازازت دیں تو جس طریقے کا کنڈکٹ میرا رہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی بات سنی ہے میں آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی سنیں کیونکہ one way traffic نہیں ہونا چاہیے ٹھیک سب اپنی باری پر بولیں گے ٹھیک ہے جی آپ پلیز جواب دیجئے میری ریکویسٹ ہے آپ میرے سے اگری نہ کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن مجھے میری بات بولنے کا حق مجھے آپ کو دینا چاہیے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات پرائیم منسٹر عمران خان ساہب آئی ایڈمائر یو آئی ریسپیکٹ یو کہ آپ نے ایک ڈیالوگ کی ایک پیس فلڈ ڈیالوگ کی بات کری ہے آپ نے وہ کلیجہ دکھایا ہے آپ کو بہت بہت بدھائی ہو اس بات کی لیکن پرابلم کہاں آگئی پرابلم ہے کہ جیسے ہی ہمارے پولیٹیشنز چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو جیسے ہی وہ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں وہ آپ اپنے آپ میں اپنی سٹیٹمنٹ کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں آپ اس کو کمزور کر دیتے ہیں آپ بات کرنے کے لیے بات کہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں جب کنڈیشن لگاتے ہیں اس وجہ سے دونوں پولیٹیکل پارٹیز یا دونوں سرکاریں پولیٹیکل سرکار اپنے آپ میں اٹک جاتی ہیں اس وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم اس پی سٹاک کے اوپر پروگریس نہیں کر پا رہے اب آگی بات جو اچھی کسی نے کہی کہ بہت بڑیا بات کہی کہ راجہ صاحب نے کہی کہ بھئی ہم چاہیں گے کہ کشمیر میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے انڈیا بھی یہی سوچتا ہے میں بھی یہی سوچتا ہوں انسپائٹ آو بینگ آ فوجی جس کے لیے پرویبلی آپ کے دوسرے صاحب نے کچھ بڑے اچھے شبدوں کا استوال نہیں کیا لیکن میں ان کو اس کے لیے بلیم نہیں کرتا ہوں کیونکہ اپنی اپنی اب برنگنگ ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز شاید ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آپ نے جو بات کہی کہیں پر کہ پاکستان میں ہم سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہیں گے آپ بتائیے ہم کیوں کرنا چاہیں گے سرجیکل سٹرائک اور اگر اور اگر سرجیکل سٹرائک کرنا ہماری عادت ہے ہماری فطرت میں ہے تو ہم روچ کر رہے ہوں گے یہ ایک ہی بار کیوں ہوگی سرجیکل سٹرائک دو ہی بار کیوں ہوگی آئی ٹھنک ہم لوگوں کو آپس میں مل کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انڈیا سرجیکل سٹرائک کبھی نہیں کرنا چاہے گا انلیس اس کی مجبوری ہو مجبوری میں کرتا جب کوئی ایسا ہاتھ سواری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کارنل صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کا جو بھارت میڈیا جو کہ نریندر مودی صاحب نے بقاعدہ گودی لیا ہے یعنی نریندر مودی صاحب جو ڈکٹیشن دیتے ہیں میڈیا وہی زبان بولتا ہے یہ بات آپ کو بھی پتا ہے پورے بھارت کو بھی پتا ہے آپ لوگ جو جالی سرجیکل سٹرائک کے دعوے کرتے ہیں پھر ان گیم کریں گے تو یہ ایک نارمل ٹی وی پروگرام ہو جائے گا کہ آپ ہم پر بلیم کر رہے ہیں ہم آپ پر بلیم کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میرے باقی جو دونوں پینلسٹ ہیں وہ بھی اس بات سے کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ پودے درکھ گرانے کے بعد آپ لوگ پتا نہیں کیا کیا کلیم کر دیتے ہیں آپ لوگ ایسی حرکات کیوں کرتے ہیں چلے میں آپ سے نہیں پوچھ رہی آپ تو ایک نیوٹرل ہیں اور آپ نمائندی کر رہے ہیں وہاں کی آپ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے آپ کی جو بھارتی سنا ہے وہ لوگ اس طرح کے دعوے کیوں کر جاتے ہیں بلکہ ٹھیک بات ہے اس طرح کا دعوے نہیں کرنا چاہیے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن اب تو آپ کی پارلیمنٹ میں کسی نے کچھ کہہ دیا یعنی اب مانتے ہیں نا کہ اس طرح کے دعوے جھوٹے کیے جاتے اور کچھ نہیں کیا جاتا آپ کی جانتے لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے میں نے تو یہی کہا کہ کسی بھی طرح کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اور جس دعوے کی آپ ریفرنس لے رہی ہیں وہ آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کے پارلیمنٹیرینز نے اس کی اکنالیجمنٹ ابلیق اس کے بارے میں بول کر بیکار میں ایک نیا فساد کھڑا کر دیا کہ جی یہ تو سب ہوا تھا اور ہمارے کو چپیٹ لگی تھی وغیرہ لیکن وہ گلت لائنگ جائے کسی نے بھی ایسا نہیں بولا کہ ایسا سب ہوا تھا کسی نے بھی نہیں بولا ایسا کس نے بولا کسی نے بھی نہیں بولا ڈاکٹر فیضا صاحب میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے سچ بولنے کی اچھا بولنے کی اور جیسا آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے آپ کو غلط طریقے کا میڈیا نہیں بننا چاہیے تو آپ کو بھی معلوم ہے میں کس چیز کی ریفرنس لے رہا ہوں بلیم گیم نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کو جی 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 میں آپ کو صرف یہ بول رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کا ڈائلوگ peaceful ڈائلوگ اگر پاکستان انڈیا کو کرتا ہے اور اگر انڈیا پاکستان کو کرتا ہے اس سے اور اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی وہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اگلا قدم ہے لیکن پہلا قدم اپنے آپ میں بہت ہی اچھا ہے اور اگر جیسا اس سمیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر وہ peaceful talk ہم جین کے کے لیے کر رہے ہیں اور اس سے کیا کیونکہ دیکھئے ultimately انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اگر کوئی major difference ہے تو وہ صرف ایک جین کے سے related ہے otherwise آپ کے ہمارے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے ہم اچھا اگر آپ یہ کہیں جو صاحب کہہ رہے تھے کہ فی ٹی ایف میں ہم آپ کو گریہ لانا چاہتے ہیں ہم کیوں لانا چاہیں ایک peaceful پاکستان ایک peaceful پڑوسی دیش ہمارے لیے سب سے advantageous ہے ف ای ٹی ایف میں انڈیا آپ کو کبھی نہیں لانا چاہتا انڈیا کے بجائے ف ای ٹی ایف اپنے آپ کی ایک organization ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ رہی ہے آپ کو موقع بیا جا رہا ہے کہ بار بار کہ اس کو ٹھیک کریے اور آپ اسے ٹھیک کر بھی رہے ہیں کہاں 27 requirement تھی آج کی تاریخ میں صرف 3 سے 5 requirement بچ گئی ہے کہ ایف ای ٹی ایف آپ کو gray سے میرے حساب سے اور بھگوان کرے ایسا ہی ہو white کرے میں تو یہ چاہوں گا ہمارا دیش بھی یہ ہی چاہے گا کیونکہ آپ ایک بات بتائیے اگر آپ gray یا black ہو بھی جاتے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں دونوں دیشوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارے differences چھوڑ کر economic development پر آئی ہے آپ کے اور میرے بیچ میں ایک cultural bondage ہے پانچ سال پرانے ہم بھائی ہیں اور اس بھائی بند اس بھائی والے جو بھائی چارے کا جو ناتا ہے ہم اس پر concentrate نہیں کرتے ایک دوسرے کو گالی دینے پر کرتے جو کہ اپنے آپ میں کوئی result نہیں دے رہی نہ آپ کو نہ مجھ کو صحیح صحیح اچھا راجہ نجابت صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی آپ نے ان کو بھی سنا شلندر سنگھ صاحب کو اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسا کہ سرجی کا سٹرائک والے سوال پر انہوں نے جو جواب دیا آپ مطمئن اس جواب سے یہ جالی سرجی کا سٹرائک سے دعوے کون کرتے ہیں پود میں گرانے کے بعد کیا کیا دعوے کر دیے جاتے ہیں ان کا بھارتی میڈیا چلا چلا کر اتنا جھوٹ بیچتے ہیں نریندر موڈی صاحب کی ڈکٹیشن لیتا ہے بی جے پی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے سوال تک پوچھا نہیں جاتا بی جے پی گورنمنٹ کے ایسے کہ آپ لوگ اس طرح کی حرکات کیوں کر رہے ہیں بھارت کا کیا حال کر دیے نریندر موڈی نے آ کے اس کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تمام چیزیں ان چیزوں پر خاموش کیوں ان کا میڈیا دیکھیں جی میں میں نے دو لوگوں کی باتیں سنی ایک پاکستانی کی اور ایک بھارتی کی بات یہ ہے کہ آج جس سوال پہ آپ ہم سے رائے لے رہی ہیں وہ ہے کشمیر کا سوال وہ ہے کشمیر کا تنازع وہ ہے کشمیر جس کے جس کے اندر چھے لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں جس کے اندر نو لاکھ بھارتی فوج موجود ہے جس کے درمیان میں ہر روز کراس پارڈر فائرنگ ہوتی ہے ادھر سے بھی کشمیری مرتا ہے ادھر سے بھی کشمیری مرتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا اور پھر یہ سوری میں اپنی بات کہتے ہو راج صاحب پھر یہ پھر یہ کہتے کہ کشمیر ان کا ٹو ٹانگ ہے جہاں پہ کشمیریوں کے انگ انگ پر گولیاں چلائی جاتی ہیں نہتے کشمیریوں کے پہ اوپر ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا یہ کس مو سے کہتے کشمیر ان کا ٹو ٹانگ ہے دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ آج ایک کانفرنس ہو رہی تھی پارلیمنٹری کانفرنس تو ہم اس میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اب بھارت کشمیریوں کو اپنا ہی شہری سمجھتا ہے ان کی بات مان لیں وہ اٹھو ٹانگ ہی سمجھیں لیکن اٹھو ٹانگ کے اندر یہ حالت ہے کہ باقی ریاستوں میں کتنی فوج ہے ان کی باقی ریاستوں میں کتنے کہہ دی ہیں باقی ریاستوں میں کیا ظلم ہو رہا ہے کیا صرف کشمیری ایسا ہاتھ اٹھان گئے جن پر ظلم کرنا چاہتے ہیں جن پر چھے لاکھ شہید ہوئے ہیں جن کے کم از کم پچاس لاکھ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر چکے ہیں فوٹی سیون سے لے کر آج تک آزاروں کی تعداد میں لوگ مہاجر کیمپی میں بیٹھے ہوئے ہیں آزاروں کی تعداد میں ہم لوگ باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آزاروں کی تعداد میں ہم لوگ باہر جو ہے وہ اتجاز کر رہے ہیں ہم نہیں بول رہے ہیں دنیا بول رہی ہے حقوق انسانی کی کانسل بول رہی ہے یونائٹڈ نیشن کا سیکٹری جنرل بول رہا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ بول رہی ہے یورپ کی پارلیمنٹ بول رہی ہے کینیڈا کی کا پارلیمنٹ بول رہی ہے دنیا کے ہر فورم پہ اگر لوگ بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپ کر رہے ہیں کشمیریوں کو رائے کا حق نہیں دے رہے کشمیر پہ ظلم ہوتی شدد کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں شلندر سنگھ کو سمجھنی چاہیے اور اپنی حکومت پہ یہ زور دینا چاہیے کہ اگر وہ اور پاکستان تجارت کرنا چاہتے ہیں ہم کشمیری جو ہیں ہم خالستان کی کسی مومنٹ کی سپورٹ نہیں کرتے ہم بنگال کی کسی مومنٹ کی سپورٹ نہیں کرتے ہم ناغا لینڈ کی کسی مومنٹ کی سپورٹ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کو پرمن سیاسی جو حق قوادہ کیا تھا وہ حق قمد ہے اس کے لیے ہمارے لیڈروں کو اندر نہ کریں ہمارے لیڈروں کو ظلم نہ کریں ہمارے بچوں کو نہ ماریں ہمارے تجارت تباہ کریں ہماری سنت تباہ نہ کریں یہ ساری چیزیں اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ ریاست جمہور کشمیر اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک امن کا راستہ ہو تو وہ راستہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے وہ ریاست جمہور کشمیر کی تمام مقائیوں سے گزرتا ہے تب ہی پاکستان اور بھارت تجارت کر سکتے ہیں تب ہی پاکستان اور بھارت کی فوجیں اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ اندر رہ کر وہ جی خراجات جو بھارت اور پاکستان آج ڈیفینس پہ کر رہے ہیں وہ دونوں ملک اپنے عوام کی ڈیویلمنٹ پہ کر سکتے ہیں ادارہ کشمیریوں کو دیکھیں وہ کشمیری جنہوں نے نا صرف یہ ہماری بھارت کے خلاف جنگ نہیں ہے ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں نے تو ٹوکرا کے زمانے سے یہ مومنٹ چلائی ہوئی ہے نام پاکستان کہتا ہے کہ آپ یہ مومنٹ چلائیں نام پاکستان کے کہنے پہ کر رہے ہیں نام اندر جا کر پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہماری صرف اور صرف جدوجہد ہے پرامن سیاسی سفارتی اور کشمیریوں نے بہت برداشت کیا وادی کے کشمیریوں نے برداشت کیا جمہور کے کشمیریوں نے برداشت کیا مانجری جمہور کشمیریوں نے برباد کیا ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت مامن سے رہے ہیں تجارت کریں لیکن کشمیریوں کو تو ان کا حق کے خداردیت دیں جو دونوں ملکوں نے حکومت ادہ کی موجودگی میں عالمی برادی کی موجودگی میں تسلیم کیا ہوا ہے خدارہ ہمیں نہ ماریں آپس کی لڑائی میں ہمیں نہ ماریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں چودری پرویش صاحب اب مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان کا مزید کیا کردار ہونا چاہے آپ کو کیا لگتا ہے اب جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی آپ نے دیکھا کہ پرانے وزراء آزم بھی آواز اٹھاتے رہوں گے لیکن اس طرح آواز نہیں اٹھائی گی کسی کبھی بھی جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد آواز اٹھائی گئی عمران خان صاحب نے کہا میں سفیر بنوں گا بن کے دکھایا پریکٹیکلی ثابت کی اور آج جو پیشکش کی گئی تو بڑی اچھی پیشکش دی مطبع اس سے زیادہ کوئی آنسٹی کا مظاہرہ کس طرح کرے اب پاکستان کی کردار کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تو ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوئے لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی کہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر کیا ہمیشہ قائم رہے گئے بھارت کبھی بھی کوئی ایسا وقت آگے کہ ہوش کے ناکھون لے گا پہلے تو سب سے میں کنل سنگھ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے دو ٹیروریسٹ جو ہیں وہ بند کیے ہیں کنل سنگھ کو میں یہ مود بانا گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے بھی دو دشتگرد بند کر لے جو پلماما میں اپنے فوجی مروائے اور آپ کے اپنے ہی میڈیا کے بندے نے ڈیکلیر کیا کہ یہ فوجی نرندرہ مودی کے کہنے پر مروائے ابھی وہ اس دشتگرد کو بھی آپ اندر کریں اور جو آپ کا نیشنل سکوٹی ڈوائزر ہے اس کو بھی آپ اندر کریں چلے دو ہم نے اگر ٹیوریسٹ اندر کر لیے ہیں دو ٹیوریسٹ آپ بھی اندر کریں ہم یہ مانے کہ آپ امن چاہتے ہیں آپ واقعے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کرنا نہیں چاہتے ہیں نہ ہم نے کبھی سوچا ہے تو پھر کرنل سنگھ اپنے پرائم نیسٹر کو بھی یہ کہو جب بولتا ہے جو شیخ طابت میں تو ہوش کے ناخن لے کر بولا کرے ابھی وہ کہتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کا تو دعویہ اسی نے کیا تھا اور ابھی آپ نے ایک لکا کے فیٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں جو ہمارے اوپر ستائی اعتراضات لگے تھے وہ ستائی کے ستائی آپ لوگوں نے لیفٹ رائٹ سے لابی کر کے لگائے تھے جو آپ ابھی پکڑے گئے ہیں ایو ڈیس انفو لیپ نے جو آپ کا جھوٹا میڈیا انڈسٹری پکڑ لی ہے ابھی اگر دو یو پانچ رہ گئے ہیں یہ ہماری سورتکاری ہے یہ ہماری بادری ہے ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پروف کیا ہے کہ یہ جو آپ نے ہمارے اوپر الیگیشن لگائے ہیں جس جو پراپوگنڈا کر رہا ہے جو افغانستان کے ذریعے دخل اندازی کر رہا ہے ابھی آپ چاہتے ہیں ویسے میں پچھلے پروگرام میں بھی ایک کرنل ہی تھا کرنل سنگھ اس نے بھی کہا تھا ہم امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں کبھی بلوچستان کے ذریعے دخل اندازی کرتے ہیں کبھی افغانستان کے ذریعے کرتے ہیں کبھی ایران کے ذریعے کرتے ہیں کبھی بنگلہ دیش کے ذریعے کرتے ہیں آپ زبردست بات کرتے ہیں باشن تو آپ دیتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں ہمان تلقات ٹھیک جاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو سب سے بڑا جگڑا ہے جو سب سے بڑا ہمارے اور آپ کے درمیان میں وہ ہے مسئلہ کشمیر وہ ہے آکوپیٹ کشمیر میں بسنے والے کشمیری جن کے اوپر آپ تیتر سال سے ان لیگل آکوپیشن کیے ہوئے ہیں نو لاکھ فوج ابھی جیسے راجہ نجابت نے کہا آپ کی باقی ریاستیں بھی ہیں ابھی ناغا لینڈ فری ہونا چاہتا ہے خالستان بننا چاہتا ہے اور پندرہ آپ کے ملک کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں اگر آپ ہمارے ملک کے اندر ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو انڈیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کی بات کو میں پھر لیتا ہوں کرنل سنگھ اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں ہمارے آپ کے درمیان تجارت بھی ہوگی دوستی بھی ہوگی محبت بھی ہوگا عشق بھی ہوگا لیکن شرط ہے آپ کو نو لاکھ فوج جو ہے وہ آکوپائٹ کشمیر سے مظلوم کشمیریوں سے ان کی جو آپ نسل کشی کر رہے ہیں وہاں پر آپ لاکر اپنے لوگوں کو عباد کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹیز ہو رہی ہے آپ یہ ایک طرف یہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ہندوطوات جو ہے گورنمنٹ لوگوں کو لاکر بٹھا کر آپ تو کرنل سنگھ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ جو ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں اب جو آپ کے ساتھ ایٹی نائن میں ہوا ابھی پھر آپ کہتے ہیں کہ اندستان میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہم دوستی چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے دوستی محبت اور پیار نام کس کا رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ دنیا کا کوئی پلیٹ فارم دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں جہاں پر آپ ہمارے خلاف نیگٹی پراپوگنڈا نہیں کرتے ہیں ہمارے خلاف جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مختلف ہلاکوں سے مختلف ہیلوں بانوں سے ہمارے اوپر ایلیگیشن پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں اور ابھی جب پروگرام میں آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دینا سرجیکل سٹرائک چاہتے ہیں بالا کوٹ میں حملہ کرتے ہیں ابھی نندد ہم آپ کو واپس دیتے ہیں کلووشن آپ انٹرنیشنل کوٹ میں لے جاتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر کسی دنیا کے کسی ملک نے ایک حاضر ڈیوٹی جسوس اسپائے پکڑا ہے تو وہ پاکستان کی فوج نے پکڑا ہے آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم امن اور شانتی چاہتے ہیں کلنل سنگھ آپ تو فوج میں ہیں اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کا فارمولا پیار محبت کا کیا ہے اگر یہ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں ان میں چلے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سخت لینگویج استعمال کر دی سخت لینگویج تو استعمال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور سامنے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں پیچھے سے ہمارے وہ چھوڑا گھوم پر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی جو گورنمنٹ ہے جو آپ کے جو ہم نے تو آپ کے جو سیٹنگ پرائیم نیسٹر کو ٹیوریسٹ ڈیکلیئر نہیں کیا تھا ہم نے تو اس کو بچھراف گجرات نہیں کہا تھا لیکن اگر انٹرنیشنلی ابھی پھر میں اپنی پہلی بات پہ آتا ہوں دو ٹیوریسٹ ہم نے بند کیے ہیں نرندرہ مودی ٹیوریسٹ اور جی دول نیشنل سکوٹی ڈوائزر دو ٹیوریسٹ آپ بھی بند کریں اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی سیونٹی اور ٹھرٹی فائیو ایک ختم کریں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ پروگراموں میں بیٹھ کر ہم بھی آگے چلتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں وقت کی کمی ہے میں معزید کے ساتھ کہوں گی مجھے اب لاسٹ کومنٹ چاہیے کرنل شنیدر سنگھ صاحب کا لاسٹ ٹو منٹس ہیں کنہ صاحب آپ میرے خاصے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس کیا جواب ان باتوں کا دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کری کہ ٹیوریسٹ ہم نے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کری آپ کو وہ اپریشیشن پسند نہیں آئی آپ اس کے بدلے میں چاہ رہے ہیں کہ کوئی دو اور ٹیوریسٹ جو آپ بائی نیم بول رہے ہیں نریندر موڈی صاحب ہمارے جو پرائیم منیسٹر ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ڈوول صاحب ہے دیکھئے یہ جو آپ کے دونوں ٹیوریسٹ ہیں وہ انٹرنیشنلی ڈیکلیرڈ ٹیوریسٹ ہیں سو ان کا کمپیریشن جب آپ کسی جگہ اور کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو ایسا لگے گا آپ کی نولیج میں تھوڑا سا اضافہ ہونے کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے بات کری جاسوس کی دیکھئے وہ جاسوس کو چھڑانے کے لیے سو کارڈ آپ کے طرف سے جاسوس میں تو آپ کو گرانٹ کر رہا ہوں اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کو پورا پورا حق ہے کہ اس کو پروو کریے بات ختم ہے اگر وہ جاسوس آپ پروو کر پاتے ہیں آپ اپنے طریقے سے ڈیل کریں لیکن اگر اس کی فانسی رک گئی آپ کے لیے امبریسمنٹ ہو گئی تو دیکھو this is bad this is very bad میں نے ایک بار آپ کے بیچ میں نہیں بولا میں نے اسی لیے بولا this is called less culture تو اس لیے جب آپ پیار محبت کی بات کرتے ہیں شاید شاید ہاں شاید جب آپ پیار محبت کی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں سمجھائے گا کیونکہ probably آپ کے یہاں پر پیار محبت جیسی جو چیز ہے اس کی definition کچھ اور ہے آپ اس سے exposed نہیں رہی ہیں جہاں تک آپ جین کے کیونکہ آپ کا بڑا اچھی بات تھی کہ ہمیں جین کے discuss کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بیچ میں problem ہے مجھے آپ ایک بات بتائیے آپ کا یہ جو so called طریقہ ہے پچھلے 70 سال تو آپ نے try کر لیا بھئے آپ کے حساب سے اگر انڈیا وہاں پر occupation force ہے تو آپ ایک بات بتائیے یو این کا document کیوں نہیں بولتا اور کیوں بولتا ہے کہ اگر plebiscite کرانی ہے تو سب سے پہلے پاکستان occupied کشمیر سے پورے پاکستان فوج کو ہٹنا پڑے گا اور اس کے بعد plebiscite ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے میرے اور یونائٹڈ نیشنز کے document کہہ رہے ہیں تو اور میں کہ چاہوں گا کہ ہم اس سے ایک سٹیپ اوپر جائیں کہ چلیے کیوں نہیں آپ اور ہمارے بیچ میں ہم کوئی وہ طریقہ نکال پائے جس سے کہ شاید کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ فوج ہٹانا نہیں چاہیں گے فوج occupation کون تھی تو طریقے موڈی صاحب کو سمجھائے نا آپ آپ اتنی سمجھداری سے تو طریقے اپنے نریندر موڈی صاحب کو سمجھائیں نریندر موڈی صاحب بہت چیزیں اچھے سے سمجھتے ہیں اور ایک بات بتا دوں آپ کو کیونکہ آپ کے یہاں یہ پرابلم رہی ہے ہمارے وزیراعظم میں تو اتنی مزاہرہ کیا ہے مزاہرہ کرتے ہو اس طرح کی پیشکش تک کر دی ہے میں اسی لیے اگر کمپلیٹ کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھئے جب ہم میچورٹی سمجھداری پولٹیکل پروسس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں شاید پاکستان میں یہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا کیونکہ آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ساتھ ایکسپونزڈ زیادہ نہیں رہے ہیں اس لیے آپ کے یہاں ہر چیز ایک آدمی ڈیسائیڈ کر رہا ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے سب ڈیموکریسی کی تو بات ہی نہ کریں کیسے جمہوریت جہاں پر اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں پر ایک مقصود طبقہ ہے جو میرے خیال سے جمہوریت کے سمرات کو انجوائے کر رہے ہیں باقی مجھے بتائیں کیا ڈیموکریسی آپ کے ہاں یہ جو خالستان کے لیے تجاج ہو رہے ہیں مجھے بتائیں کسانوں کے ساتھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ آپ موڈی اپنوں کو نوازنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں اوچھے اتکنڈے کر رہے ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نریندر موڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے بی جی پی گورنمنٹ کی فضول ترین پالیسیز کے ان کے ظلم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بولی وڈ بھی سامنے آ جاتا ہے آپ کا میڈیا بھی نریندر موڈی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کیوں کوئی باز نہیں اٹھاتا مطلب جو مظلوم اس کو دبائے چلے جا رہے ہیں نہ کشمیر میں گولیاں چلتے ہیں نہ کسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں یہ دکٹر فضا کو سمجھ نہیں آئے گا وہ دکٹر فضا کو سمجھ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ she is not exposed to the democratic system ہمارے یہاں آواز اٹھانا is this democratic system یہ جو آپ کے یہاں ہو رہے اس کو democracy کہیں گے yes this is democracy کہ تیرا کسان سڑک کے اوپر آ سکتا ہے اس کو allowed ہے آپ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گی ہمارے یہاں بولنے کی آزادی ہے اس کو سڑک پہ آنے کیوں دیا گیا اس کسان کو سڑکوں پہ لیا گیا this is that is why you will not understand پاکستان کی ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے سڑک پر آنا اور وہاں پہ پاکستان زندہ بات کے نارے لگے کون سا پاکستان کا زندہ بات آپ اس کو پاکستان انگل مت دیجئے بڑی لکی لی لکی لی آئیم سہی کہ پاکستان نے ایک اچھا مہچور سٹینڈ رکھا ہے کہ کسان کے ریلیٹڈ کچھ نہیں کچھ بھی ایسا غلط نہیں بولا ہے بڑی جنمیزاری سے بولا ہے بہت شکریہ وقت کی کمی ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے پاک بھر اٹاکرہ میں